بسم اللہ الرحمن الرحیم شیعہ حضرات اہل تشریح لوگ سبیلوں کے اندر کیا ملاوٹ کرتے ہیں آپ کو اس کا اندازہ ہے ملاوٹ کی جاتی ہے اور بڑے احتمام کے ساتھ اس چیز کو ملائے جاتا ہے اور اس کو بابرکت بھی سمجھا جاتا ہے تو آگے چلیں یہ ویڈیو آپ دیکھیں پہلے یہ چھوٹا سا کلپ اس کے بعد آگے چلتے ہیں دیکھیں آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ اہل تشریح سبیل کے اندر شربت کے اندر پانی کے اندر جو اپنے ذل جنہ گھوڑے کا لعاب ملاتے ہیں اس کا جھوٹا ملاتے ہیں پہلے اس کو پلاتے ہیں اس کے بعد مجمع کو پلاتے ہیں کیونکہ ذل جنہ کی یہ پوجہ کرتے ہیں اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے جھوٹے کو یہ بابرکت سمجھتے ہیں تو اس لیے پہلے یہ ذل جنہ اس کا موں لگواتے ہیں ذل جنہ کا اس کا جھوٹا کراتے ہیں اس کے بعد پھر گلاس کے اندر مجمع کو دیا جاتے ہیں مجمع کو پلائے جاتے ہیں اور ہمارے سنی اداز بڑے فخر سے اور بڑے مزے سے کہ اس کو پی رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں مذہب کیا ہے تو اس طرح اس کو ملاوٹ کر کے سنیوں کو پلائے جاتے ہیں تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس سے بچا جائے اور اس سے بچنا چاہیے پریس کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ پتہ نہیں ہے اور کیا سے کیا ملاوٹ کی جاتی ہے اس کام اندازہ نہیں کر سکتے تو اس لیے سبیلوں کے پانی اور سبیلوں کے شرب پینے سے مکمل پریس کیا کریں اور بچا کریں اپنے ساتھ کہیں جانا بھی ہے تو پانی کی بوتل خود اپنے پاس رکھیں غاستوں میں جو لگی ہوئی سبیلیں ہیں ان سے پانی پینے سے شرب پینے سے گریس کیا جائے